بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمہ اس طریقے کا ہونا چاہیے باری کیمہ ہونا چاہیے آپ کا ایک عدد پورا لیسن کا جبوہ لیا ہے آر سے دس عدد میں نے ہری مرچے لیے ایک عدد پیاز لیا ان سب کو میں نے اچھے سے میس کر کے بلینڈ کر لیا اور اس کا پانی نکال دیا ٹھیک ہے کیمہ کا پانی بھی کشک ہے کیمہ ہمارا اور یہ چیزیں بھی بنگالی چپری کباب میں نے چیزیں شامل ہوں گی ون ٹی سپون زیرہ بھونا ون ٹی سپون دھنیا لیں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاڑر لیں گے ون ٹی سپون چارک مسالہ پاڑر لیں گے ون ٹی سپون کوٹیوی لار مرچ لیں گے جس کو درہ مرچ کہتے ہیں ہلف ٹی سپون حلدی لیں گے یہ سب مسالے ہمارے جائیں گے چپری کباب کے اندر بنگالی چپری کباب میں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی اس کے ساتھ ایک بہت ہی �ائس قسم کا رائیتا ریڈ کریں گے کیونکہ جو رائتہ ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے نمک سانے میں ہم نے اب اس میں ڈال دینا وان ٹی سپول نمک کا اور اس کو ہم نے اچھے سے میری میٹ کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ گرم گرم نان یا پھر گرم گرم چپاتی بہت ہی ٹیسٹی اور یمی لگتی ہے آپ ضرور اس کے ساتھ گھر کی چپاتی ریڈی کریے یا پھر گرم گرم نان کے ساتھ پیش کریں دہی کا رائتہ بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور یمی وہ بھی میرے ساتھ شیئر کریں گی میں آپ کے ساتھ وہ بھی دیکھتی رہیے گا اس سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے پیارے بہن بھائی میرے فرنس میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس جلدی سے موبائل اٹھائیں اور میرے چینل کو کٹیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کلے کلے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آٹھ لوگوں چھے موبائل پر ہم نے بیٹ کے بہت اچھے سے میرے میٹ کر لیا ہے اور اس کو اب ہم نے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد جب اچھے سے مسالہ اس کی میں کے اندر لگ جائے گا پھر ہم اس کے کباب ریڈی کریں گے ہم نے پوری دو بچیوں کی سبی پیدینا لے لینا پیدینا دالیں گے بہت ہی تیسٹی سب سے مزیدار کسام کا رائتہ بنے گا اور دہیتہ مزیدہ لگے گا سب سے دھولیے ون ٹی سپون آنافدھانے کا استعمال بھی ضرور کھے گرنی ہے اور یہ رائتہ بہت ہی مزیدہ لگے ون ٹی سپون دھونہ وزیرا چلا گیا ہاپ ٹی سپون نمک چلا جائیے اس کے در نمک چلا جائے گا ہاپ ٹی سپون اور دہیز کی چاہے گی ٹو ٹی سپون کے قریب دہیز ہم نے دانا زیادہ نہیں بھی رہی رہنے گے ٹویٹی سپون لیں گے دہی کا اور اس کو برینڈ کر دیں گے اور اس کو برینڈ کر دیں گے ہمیں ڈال دی ہے اور جو ہم نے دہی کا دہی کا اور انار دانے کا اور زیرے کا جو ہم نے بنایا تھا میسٹری برینڈر میں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کو میسٹ کر لیتے ہیں اب ہم بہت ہی مزے کے اس کے بنگالی چپلی کباب ریٹی کریں گے اتنا مزے کے دیکھیں اتنا سوفٹ کیمہ ہے یہ کہ ہاتھوں پہ نہیں لگنا چاہیے پانی نہیں ہونا چاہیے کیمے میں ٹھیک ہے پانی نہیں کیمے میں ہوگا تو آپ کے کباب بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنیں گے اب میں آپ کو اس طریقے سے آپ نے ایک ایک کر کے رکھتے جانے ہیں پورے توا بھر لینا ہم نے اس سے بڑا سائز بنان چاہیے بڑا بنائے میں چھوٹے سے بنائے میں اچھے لگتے ہیں زیادہ بڑھیں ہی اچھے لگتے ہیں کباب جاتے ہی ہوتے جائیں گے ہم اس کو سائز سے کر کے سائز چینج چکے جائیں گے کیسے نائس کا کلر آتا جا رہا ہے کبابوں کو اور میں اس سے سائز سے پھٹے جائیں گے دیکھتے جائیں گے کون کو اسے کباب ہو رہا ہے ہم اس کو ڈبل ڈبل کر کے سائز سے کر کے جائیں گے جس طرح ہوں گھوٹا نکے جائیں گے ہم اس کو سائز پہ رکھتے جائیں بہت اچھے چندے سے ٹھیک ہو رہا ہے بہت ہی مجھے کی خیزبوں آ رہی ہے بہت ہی تیسٹی بنائی ہے بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں بہت ہی جوسی بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی تیسٹی اور یمی بنتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی پی پسند آ رہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیس چینل میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد ہے کہ اللہ